اسلام علیکم دوستو 24 ہے میرے خیال میں دوستو 24 حضر میں چک کر لوں 24 نوبر پارٹ اپڑوڈ کر لیتے ہیں کیونکہ 23 آر لڑی کر چکے ہیں جن دوستو نے پہلے والی پارٹس نہیں دیکھیں تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ایک لنک پڑا ہے دوستو آپ اس کو ویسٹ کر کے واج کر سکتے ہیں اور جن دوستو نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان دوستو سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تو شروع کرتے ہیں آج کا پارٹ آج کا پارٹ کا پہلا قویسٹن دیکھیں دوستو دس ون قویسٹن کچھ اس طرح ہے کہ جن رولی آیات سابس سجدہ اکھر ان مکی سورہ قرآن شریف میں ٹوٹل چودہ آیات سجدہ کے ہیں اور کہتے ہیں کہ زیادہ تر آیات جو ہے وہ مکی ہے توڑا سا ٹیٹیل آپ کو بتانا چاہتا ہوں قرآن شریف میں پہلا سجدہ پارہ نمبر نو سورہ آیات میں آیا ہے جو کہ مکی سورت ہے اور دوسرا سورہ جو ہے وہ سورہ راعت میں آیا ہے اور وہ مدنی سورت ہے پھر اس طرح تیسرا جو ہے وہ سورہ نحل میں ہے مکی سورت ہے چودہ سجدہ جو ہے سورہ اسرا ٹیٹیل نمبر پارہ ہے وہ مکی سورہ ہے اور پھر پانٹھا سورہ مریم وہ بھی مکی سورہ ہے صرف چھے اور ساتھوہ چھٹھا اور ساتھوہ سورہ ہے جو کہ مدنی سورت ہے باقی جتنے بھی وہ تمام مکی سورتوں ہیں صرف تین سجدہ مدنی سورہ میں ہیں اور گیارہ مکی تو اس کا مطلب ہے کہ جنریلی یس this is correct اور آگے دیکھیں 10 virtues are blessed for recitation of one word of Quran اس کا کیا مطلب ہے دوستو اس کا مطلب ہے کہ قرآن شریف کے ایک لفظ پڑھنے پر آپ کو دس نیکیوں ملے گی قرآن شریف کی ایک لفظ پڑھنے پر کتنے نیکیوں ملے گی اور الیف لام نیم یہ ایک لفظ نہیں بلکہ یہ تیس ہے تو جس نے بھی الیف لام نیم پڑھا اس کو تیس نیکیاں مل گئی اس کے بعد next question جو ہے نہیں ہے دوستو اس میں ملتی ہے this one سورہ انفال means care یہ care نہیں ہے دوستو یہ حالت ہے سورہ انفال قرآن شریف کے نوے اور دسویں پارے میں ہیں اور اس میں غزوِ بدر کا مکمل ڈیٹیل موجود ہے غزوِ بدر میں جب مشرقین سے مالی غنیمت ہاتھ آیا مسلمانوں کی تو اس بارے میں سوال کیا گیا تو سورہ انفال اسے بارے میں ہیں غنیمت کے مال کے تقسیم کے بارے میں ہیں مالی غنیمت کے بارے میں ہیں دوستو our next question ہے innamal سورہ نمل سورہ نمل میں بسم اللہ دو دفاعے ایک شروع میں اور دوسرا آیا نمبر تیس میں this one next question سورہ کال ہے اس بار میں میں ٹوڑا ڈیٹیل آگ کو بتا چکا ہوں اور کعب کے معنی ہے کہ اسحابی کعب سورہ کعب پندرہ بھی اور سولوے پارے کا سورہ ہے next مزمل مزمل کے معنی ہے rent in garments کمبل میں اوڑنے والے اور اگری کسیوں نے کاؤسر اس کے معنی ہے abundance زیادہ اور آگی question سورہ نصر نصر جو کہ نزول کے دوار سے سب سے آخری سورہ اور اس کے معنی ہے help next دیکھیں دوستو سورہ اخلاص جو کہ 112 نمبر سورہ ہے اور اس کے معنی ہے poverty عقائد کی اخلاص next فلک means ڈان ڈان صبح کے بعد جو سورج دلو ہوتا ہے یا عروب ہوتا ہے تو دونوں ٹین کو آئی ٹینک ڈان کہتے ہیں next سورہ ناس اس کے معنی ہے mankind kind next سورہ آلق نزول کے دوار سے پہلی سورہ اس کے پہلے پانچ آیات the clot the clot blood next علم نشراح اس کے معنی ہے explanation expansion sorry expansion اور آگے سورہ زخرب اس کے معنی ornaments happiness اور آگے پہلی سورہ رحمان یہ 27 پارے میں ہے اور اس کو روسی قرآن بھی کہتے ہیں زینت آپ قرآن بھی کہتے ہیں next question اسے بارے میں bright آپ قرآن اس سورہ رحمان next question دیکھیں دوستوں سورہ یاسین جس کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے یہ 22 اور 23 پارے میں ہیں next present shape of قرآن اس توفیت ریٹن سٹائل کے بات ہے اور قرآن is the greatest miracle of Prophet صلی اللہ علیہ 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 کا عظیم معجزہ قرآن شریف ہے ورڈ سورہ حیز اکر ان قرآن نائن ٹائمز لب سورہ جو ہے یہ قرآن میں نو دفع آیا ہے next question first seven آیا زواد یہ لفظ کب سب سے کم repeat ہوا ہے یعنی زیادہ دفعہ جو ہے alip آیا ہوا ہے اور کم سے سب سے کم دفعہ زواد آیا ہے next question دیکھیں قرآن is written in prose and portrait style کی بات ہے prose and portrait style میں لکھا گیا ہے قرآن is also regarded as manual of science آگے دیکھیں سورہ الک is both مکی and مدنی سورہ الک اس پیچر کو تھوڑا ساتھ انفرم کر لیں آگے دیکھیں دوستو name of محمد is mentioned in قرآن four times یہ تو بار بار آپ کو میں بتا چکا ہوں آدم is mentioned in سورہ آراب our first سندھی translation of قرآن is اخون عزیز اللہ حلائی سندھی میں جس نے پہلی دفع translation کیا ہے total آسواری تورہ means light تورہ موسی علیہ السلام پر نازل ہوا تھا اور سب سے پہلا کتاب ہے زبور دعوت علیہ السلام پر ہے زبور زبور means پی سی یہ question دوزار بیس یا جنگوی پر نہیں جو پیپر زوئے تھے اس میں آئیت ہے دوستو اور انجیل کے معنی ہے good news جو کہ عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا اور ختم نبوت جو ہے یہ 99 آیات میں آیا ہوا ہے ختم نبوت کا تذکر 99 نمبر آیا میں آ چکا ہے تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو اس سکر کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں thank you for watching